ہلو گائز اسلام علیکم فیلکم بیک تو آور یوٹیوب چینم اسلامی میڈیکو ایسپرینٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ڈو سبسکرائیب مائی چینل اور لائک مائی ویڈیوز اور شیئر دیس انفرمیشن ویڈیو فرنس اینڈ فیاملی سو گائز آج ہم بات کریں گے سیرپ بالم کھیرہ رس کے بارے میں سو جو بالم کھیرہ رس ہے یہ ایک آیورویدک میڈیسن ہے آیورویدک رس ہے اس سے آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بالم کھیرہ رس ہمیں استعمال کیسے کرنا ہے کون کون سی کنڈیشن میں یوز کرنا ہے اسے کب کب لینا ہے کیا کیا اس کے کونٹرہ انڈیکیشنز ہیں سو فرسٹ لی یہ آیوروانی کا فرسٹ لی یہ آیوروانی ہربل کا سٹون کروشر بارم کھیرہ رس ہے اور یہ کیا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شگر فری ہے اگر کوئی پیشنٹ ڈائیبیٹک ہے تو وہ بھی اس کو لے سکتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کا ورک کیا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ ہم اس کو کب کب یوز کرتے ہیں سو اگر کسی کو بھی کڈنی میں سٹون ہے گول بلڈر میں سٹون ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو کرش کر کے اس کو یورین کے تھروں باہر نکال دیتا ہے اگر آپ میل ہیں یا پھر فیمیلز ہیں تو یہ کیا کرتا ہے اگر کسی بھی یورین کا کوئی بھی پروبلم ہے یا پھر یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہو گیا یا پھر یورین میں جلن ہے تو یہ اس میں بھی آپ کو آرام پہنچائے گا اگر آپ کو کڈنی میں سویلنگ ہے انفلامیشن ہے یا پھر آپ کا کڈنی کلیت نہیں ہو پا رہا ہے تو اس میں بھی یہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اوکے اس کو کم سے کم ون منت کے لیے یوز کرنا ہے اگر کوئی بھی آپ کو انفیکشن ہوا ہے کڈنی میں یا پھر آپ کے لیور میں کوئی بھی پروبلم ہے تو اس سم میں کیا کرے گا یہ بالم، کھیرہ، رس آپ کو ہیلپ کرے گا اور آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں آپ اس کو گرم پانی میں ٹین ایمل ڈال کے صبح شام لے سکتے ہیں خالی پیٹ لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا اس سے کیا ہوگا جو بھی آپ کے گردے میں سٹون ہے یا پھر آپ کے گول بلڈر میں سٹون ہے یہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکرو میں کرش کر کے یورین کے تھو بہاں نکال دے گا انشاءاللہ آپ کو آرام پہنچائے گا پلیز ایک بار آپ اس کو ٹرائی ضرور کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ this is a indication جیسے کہ اس پہ لکھا ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں آپ کے کام آئے گا یورینری سٹونس میں آپ کے کام آئے گا اور سسٹرل یوریم میں آپ کے کام آئے گا اور اگر آپ کے یورین میں برننگ سینچیشن ہو رہا ہے تو یہ اس میں بھی آپ کو ریلیف پہنچائے گا ایکیوٹین کرونی نیفریٹک سنڈروم یہ ایک ڈیزیز کنڈیشن ہوتی ہے کہ کرڑنی میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی سسٹ بن جاتی ہیں تو اس میں بھی یہ کیا کرے گا آپ کی ہیلپ کرے گا تو ایک بار آپ بھی بالب کھیرہ رس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور آرام پہنچائے گا سو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو